اسلام علیکم دوستو کبھی کبار کسی ایک چھوٹی گلتی کی وجہ سے ہماری بائیک کے انجن کے اندر نقصان ہو جاتا ہے جس میں جیسے گیر کی گراریاں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم نے یہ بائیک کھولا ہے اس کی گیر کی گراریاں جو ہے ڈیمج ہو چکی ہیں دو تین گراریاں ٹوٹی ہیں دو یہ ٹوٹی ہیں تیسرے گیر والی دیکھیں آدھا دندہ اس کا ٹوٹ گیا آدھا دو دندے اس کے جو ہے ڈیمج ہوئے آدھا دندہ اس کا بھی یہاں سے ٹوٹ گیا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے کہ اس کا لاکھ جو ہے مین شافٹ کا لاکھ نکل کے تو گراری جو ہے یہ دیکھیں یہ لاکھ ٹیڑا ہو کے نکل گیا تھا جس کی وجہ سے گراریاں آپس میں ٹکرا کے تو گراریاں ٹوٹ گئی تھی تو ہم نے باقی ساری گراریاں یہ کھول کے چیک کی ہیں مکمل گیر کو ہم نے چیک کیا ہے تقریبا باقی ٹھیک ہیں دو گراریاں یہ ڈیمج ہیں یہ ہم نے تبدیل کر دینی ہے تو ابھی ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کا جو لاکھ سیٹ ہے یہ ہم مکمل چینج کریں گے یہ لاکھ اور واشر جو ہے ہم مکمل چینج کر دیں گے اس میں اور یہ دو گراریاں جو ہیں یہ بھی چینج کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے گراریاں دو لے لی ہیں تو ان میں ہم کراؤن کی گراری استعمال کر رہے ہیں کراؤن کی فٹ والی جو ہے گراری استعمال کر رہے ہیں یہ فنگر والی بھی اور یہ دوسری جو ہے یہ والی تو یہاں پہ ہم نے گیر فٹنگ کے لیے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کو دوبارہ سے اس کی کیونکہ ہم نے سارے لاکھ نئے لگانے تاکہ دوبارہ اس کا نقصان نہ ہو تو اس میں یہ بوش لگانا ہے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بوش لگانا ہے اس کے بعد یہ گراری لگا دیں گراری لگانے کے بعد ہم اس میں یہ لاکھ سیٹ لگائیں گے لاکھ سیٹ ہم اس میں کراؤ لفان کا لگا رہے ہیں یہ مکمل بہت سستہ مل جاتا ہے اس کی واجریں اور لاکھ بہت اچھے مناسب ہوتے ہیں یہ دیکھیں مکمل سیٹ مل جاتا ہے یہ بلکل آسانی سے مل جاتا ہے ہر جگہ پہ مل جاتا ہے بلکل سستہ ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے سو اک روپے کا آپ کو مل جائے گا تو اس میں دوستو یہ سپرائنڈ واشر ہوتی ہے یہ تین تامبے والی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے یہ ایک لوہے والی ہوتی ہے یہ لوہے والی جو ہے یہ سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو یہ باقی کچھ کم چوڑی ہوتی ہے تو سب سے چوڑی جو ہے یہ پہلے گیر کی قراری کے ساتھ لگے گی یہ جو بڑی قراری ہے اس میں لگے گی سب سے چوڑی واشر اس کے بعد ہم لگا دیں گے لاک اس کا لاکھ جو ہے ہم نے زیادہ دبانے نہیں ہے بس ہلکے سے مثلا پلاس سے دبائیں گے جو آرام سے یہ اپنی جگہ تک فٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فٹ ہو چکی ہے گراری ہماری لاکھ جو ہے صحیح سے لگ چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ فنگر والی بڑی گراری لگانی ہے یہ لگائیں گے یہ اس سائیڈ سے ابھی اس میں یہاں پہ لاکھ آ جائے گا تو لاکھ کو بالکل اسی طریقے سے آرام سے ہم نے لگانا ہے یہ دیکھیں لاکھ اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا ہے اس کے بعد یہ تانبے کی سپلائنڈ واشر آ جائے گی یہاں پہ اس طریقے سے اس کے بعد یہ گراری آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پلین واشر آ جائے گی یہ والی یہ تھوڑی چوڑائی میں مطلب کم ہے اس کا بور زیادہ کھلا ہے تو یہ یہاں پہ آئے گی اس کے بعد دوستو یہ ایک سائیڈ سے ٹیپر گراری جو ہے یہ آ جائے گی تو اس کا ٹیپر والا حصہ ہم نے نیچے کی جانب رکھنا ہے اور یہ پلین واشر اس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے تو اس میں دو واشریں ہوتی ہیں ایک کھلے بور کی ہوتی ہے ایک تنگ بور کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ذرا کھلے بور کی ہے یہ تنگ بور والی واشر جو ہے اس میں یہاں پہ لگ جائے گی تو یہاں پہ ہماری یہ کاؤنٹر شافٹ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہ مین شافٹ میں فٹنگ کرنی ہے تو اس گراری کے نیچے کوئی واشر نہیں ہوتی اس گراری کے اوپر ہم سپلائنڈ واشر لگا دیں گے یہ تنگ بور والی لاک لگا دیں گے اس کا لاک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ یعنی کہ اس کو پلاس سے آپ نے زیادہ چوڑا نہیں کرنا ہے بس اتنا کریں کہ جو آرام سے یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری یہ گراری فٹ ہو چکی ہے لاک لگ چکا ہے فنگر والی گراری آ جائے گی اس کے تین ٹپیں یہ اوپر کی طرف ہوں گی یہ چار والا حصہ نیچے کی طرف جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ جائے گا ایک لاک لاک لگانے کے بعد دوستو اس کے اوپر ایک سپلائنڈ واشر آئے گی سپلائنڈ واشر لگانے کے بعد یہ گراری آئے جائے گی اس کے اوپر اور اس گراری کو پر کوئی لاک واشر کوئی چیز نہیں ہے اس کے مین شافٹ کے نیچے یہ کلچ بکسے والی شافٹ جو ہے مین شافٹ ہوتی ہے مین شافٹ کے نیچے ایک واشر ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا گیر جو ہے مکمل فٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی اب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے تو ہم نے پکل لینا ہے گیر شیورڈ ڈرام کو تو گیر شیورڈ ڈرام کو اس طرح رکھنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ لمبا حصہ جو ہے فنگر کی طرف رہے گا یہاں پہ یہ دیکھیں پنیں ذرا فاصلے پہ ہیں یہاں نزدیک نزدیک ہے تو یہ اس سائیڈ سے ہم نے یہ فنگر جو ہیں اس طرح سیٹ کرنے کے بعد نیچلے فنگر میں ہم نے یہ لگانی ہے کاؤنٹر شافٹ اس طریقے سے اس کے بعد لگانی ہے ہم نے مین شافٹ تو یہاں پہ یہ شیورڈ ڈرام اور یہ مکمل فٹ ہو چکا ہے اب اس کو انجن کے اندر کس طرح لگانا ہے بلکل آسان ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ لے جائیں اور انجن کے اندر رکھ کے ہلکا سا جو ہے اس کے اوپر رابٹ ہیمر سے چوٹ لگا دیں تو پہ یہاں پہ ہمارا گیر انجن کے اندر فٹ ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا چوٹ لگا گے اس کو آپ جو ہے فٹ کر لیں یہاں پہ تو بس یہاں تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب کرنک وگرہ آپ لگا کے اس کی فٹنگ آگے مکمل کر سکتے ہیں یہاں تک یہ کام جو ہے آپ کا مکمل ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھے لگے کی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ